اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کی سٹیبیلٹی پاکستان کے اندر ہر قسم کی سٹیبیلٹی جو پولٹیکل سٹیبیلٹی ہے لاؤ اڈ آٹر کی سٹیبیلٹی اس کے بارے میں اور فائنل میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا نیوکلیر فیکٹر کے بارے میں اچھا ابھی امریکہ کی یہ ہمیشہ ایک پالیسی رہی ہے جس کو ریجیم چینج کہتے ہیں جو بھی ان کا جو ایلائیڈ ملک ہے یا جو بھی ایسا ملک ہے جو کہ ان کا کہنا نہیں مانتا وہ لیڈر اسے وہ سین سے ہٹا دیتے ہیں یا ریجیم چینج کر لیتے ہیں یا اس کو فیزیکل ڈیمیج کرتے ہیں لیاقت علی خان شہید کا قصہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور پھر ظلفکار لی بھٹو شہید جن کو کیسے راستے سے ہٹایا کیا تو پرائیم منسٹر کو وہ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ جو میں نے بتایا کہ وہ فیزیکل ڈیمیج کریں فیزیکل کے کوئی دھماکہ کرا دیں جان لینے کے لیے کوئی کسی فائرنگ کروا دیں کچھ بھی کھو سکتا ہے جس سے کہ ان کو فیزیکل ہٹا دیا جائے دوسرا چیز یہ ہے کہ ان کو کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی کہ ملٹری کوئی ہو جائے دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے یہ پولٹیکل پروسس کی سپورٹیو ہے اور یہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں کوئی ایسا کوئی وغیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو یگانگت اور ایک سینرجی ہے سیول اور ملٹری لیڈرشپ میں یہ چلتی رہے گی تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آپوزیشن آپوزیشن کو استعمال کریں گے کہ وہ ایسی محول کریئٹ کریں کہ پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے اور یہ سٹیٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب پولٹیکل پارٹیز نے کہا ہے الیکشن کو تین سال ہو گئے ہیں اور ایکانی بھی ریکوور کر رہی ہے تو ان کا لوکس ٹینڈہ ختم ہو چکا ہے لیکن آپوزیشن دھر نے جسنا مولانا فضل الرحمن جی ایو آئیو اور سارے ملکے آگے تھے اسلامباد کوئی ایسا محول کریئٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپوزیشن کو استعمال کریں گے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کی ایک شاہ باش سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بک بھی جاتے ہیں اور وہی پولیسیز اپناتے ہیں جو امریکہ چاہتے ہیں